سم ٹائم تو ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا بھی مشکل ہو جاتا تھا پائیو ہنڈرڈ اس نے مجھے دیا ہے اسی سے پھر میں نے کٹ پیسیز کا کام سٹارٹ کیا ہے تو پھر آہستہ 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 کام بڑھتا چلا گیا ہے کسٹومرز بنتے گئے ہیں کیونکہ میں گھروں میں بھی جا جا کے سیل کرتی تھی خود لے کے جاتی تھی ان کو دکھاتی تھی کہ آپ یہ مجھ سے پرچیز کریں تو آج الحمدللہ میں برینڈ کا بھی کام کر رہی ہوں برینڈز کے کپرے بھی ہوتے ہیں میرے پاس ریپلیکاز بھی ہوتی ہیں برینڈ کی فرسٹ کوپی اور برینڈڈ بھی ہوتے ہیں برینڈ کے کٹ پیسیز بھی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں لیکن سبق بہت بڑا سکھا دی ہے مجھے اس محبت نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان احمد گوھر آپ دیکھ رہے ہیں پیس پاکستان ناظرین اس وقت میرے ساتھ فائزہ مجود ہیں ان کی سٹوری یہ ہے کہ چند سال پہلے ان کی لم میریج ہوئی ہے اور بعد میں کچھ اختلافات کی وجہ سے ان کے حسپن نے ان کو چھوڑ دیا اور کافی فاکر کٹے انہوں نے کافی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور آج اس وقت جو ہے یہ ہزاروں یا کہہ لئے یہ لاکھوں روپے مہانہ کماری ہیں ان کی سٹوری ہے کیا اور یہ لاکھوں روپے کیسے کماری ہے یہ انہی کی جبانے سنتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام اچھا مس فائزہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی جو لف سٹوری وہ کیا ہے کیسے پیار ہوا آپ کو کیسے شادی ہوئی اور کیا کیا ہوا ساری سٹوری ذرا سنائے تفصیل سے بس ہم کالج میں کٹھے پڑتے تھے وہیں سے سٹارٹ ہوئے اس کے بعد گریجولی شادی کا مائنڈ بن گیا پھر بس میرے گھر والے بھی نہیں مانتے تھے لیکن بس زید تھی کہ کرنی ہے تو اسی کے ساتھ کرنی ہے تو ان کو نراز کیا اپنے فادر کو میں نے نراز کیا ان کی نرازگی کو مول لے کے تو میں نے اس بندے سے شادی کر لی اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آج اسی کا نتیجہ بمکت رہی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو نراز کیا خیر شادی ہوگی بڑے اچھے دن گزر رہے تھے تو تقریباً پانچھے سال کے بعد ان کی لائف میں کوئی اور آگئی ہماری نیبرز میں ہی رہتی تھی میری فرینڈ بہت اچھی فرینڈ تھی میری وہ بہت ٹرسٹ تھا مجھے اس پہ لیکن یہ ہے کہ کیسے ان کی آپس میں ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تب پتہ چلا جب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے بس آج میں اب آپ کے سامنے ہوں نہیں جو آپ کی فرینڈ تھی اس کا آپ کے میئے کے ساتھ حسمر کے ساتھ جو انا فیر چلنا شروع ہو گیا آپ کو کیسے پتہ چلا گیا بس جب ان کا ایٹیچوٹ میرے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا میں نے پوچھنا ان سے کہ کیوں آپ ایسے کرتے ہیں میرے ساتھ مس بہیو بھی کرتے تھے دور دور بھی رہتے تھے بس پھر پتہ چل جاتا ہے عورت فیل کاری لیتی ہے نا جب چینجنگ آتی ہے مرد میں تو پھر فیل ہو جاتا ہے تو بس آہستہ آہستہ پھر انہوں نے خود ہی کنفیس کر لیا تھا کچھ میں نے ان کے موبائل میں ایویڈنسز دیکھے جس سے مجھے پتہ چلا کہ ان کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ اور بقول ان کے کہ صرف اسی کے ساتھ نہیں اوروں کے ساتھ بھی تھا ان کا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا فائزہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو پیار ہوتا یا محبت ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ کی لب میرے جو ہی ان کے ساتھ ان کا فیر پی آپ کی فرینڈ کے ساتھ ہو گیا اور بھی ان کے ساتھ کافی سری لڑکیوں کے تعلقات تھے تو یہ کیسا پیار ہے یا کیسی محبت ہے پتہ نہیں بس آج کل شاید پیسہ اہم ہے بہت اہم ہے پیسہ تھا ان کے پاس تو لڑکیوں میں بھی تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن ہو لوگوں کو اچھا نہیں لگا نا ہمیں اکٹھا دیکھ کے بس وہ انوالو ہونا شروع ہو گئی انہوں نے خود کو سمجھ لیا جیسے میں بہت مطلب کہ بہت ایک آگے کی چیز ہوں یا بہت سپیشل ہوں کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی لائف اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو بس ان کے اندر دھنستے چلے گئے اور ویسے بھی برائی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹریکٹ کرتی ہے اس میں سے نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ اب حالات کیا آپ نے پھر ان سے طلاق لے لی ہے لیدہ ہو گئی ہے کیا معاملہ ہوا ہے بس میری سیل فریسپیکٹ کو بہت زیادہ وہ مجرور کرتے تھے اور بلانا چلانا بھی چھوڑ گیا تھے اور ڈیگریٹ بہت زیادہ بات بات پہ کرتے تھے تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ان سے الہدہ ہو جاؤں کیونکہ جو عزت ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے تو جو اس چیز کو سمجھتا ہو خودداری اور جو عزت ہے یہ ہر بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو الحمدللہ ایک عزت دار ماں باپ کی بیٹی ہوں میں تو مجھ سے یہ پھر بیئر نہیں تھا ہوتا اللہ کا شکر ہے پڑی لکھی ہوں سینس ہے میرے میں سینسیبیلیٹی سے چلی ہوں اپنی لائف میں اب آپ سیپرٹ ہو گئی ہیں آپ سیپرٹ رہ رہی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ کاروبار کر رہی ہیں تو میرے سننے میں آئے کہ آپ کوئی ستر سیزار مہانہ یا ایک لاکھر مہانہ کماری ہیں تو وہ کیسے کماری ہیں کیسے شروع کیا آپ نے بزنس جو ہے بس میں مطلب کے الگ سے لائف اپنی گزارنا شروع کر دی میں نے بھائیوں سے بھی سپورٹ مانگی ان سے بھی مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا مجھے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو بھتیگ چلا رہی ہیں ابھی یہ کتنے پیسوں سے شروع کیا آپ نے بس جب میں وہاں سے آئی تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی کام سٹارٹ کر سکوں اپنا بچے بھی تھے ان کو بھی دیکھنا تھا سم ٹائم تو ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا بھی مشکل ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد میری ایک فرینڈ ہے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہ کپڑے کا کام شروع کر لو تو تب اسی سے پھر میں نے پیسے بھو کی ہیں پائیو ہنڈڈڈ اس نے مجھے دیا اسی سے پھر میں نے کٹ پیسیز کا کام سٹارٹ کیا تو پھر آہستہ 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 کام بڑھتا چلا گیا کسٹومرز بنتے گئے ہیں کیونکہ میں گھروں میں بھی جا جا کے سیل کرتی تھی خود لے کے جاتی تھی ان کو دکھاتی تھی کہ آپ یہ مجھ سے پرچیز کریں تو آج الحمدللہ میں برینڈ کا بھی کام کر رہی ہوں برینڈز کے کپڑے بھی ہوتے ہیں میرے پاس ریپلیکاز بھی ہوتی ہیں برینڈ کی فرسٹ کوپی اور برینڈڈ بھی ہوتے ہیں برینڈ کے کٹ پیسیز بھی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں لیکن سبق بہت بڑا سکھا دیا مجھے اس محبت نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سپریشن ہو گئی آپ کی ہزبن کے ساتھ تو بچوں کی خرچے کا دعویٰ نہیں کیا ان کے اوپر کوئی کیس کر رہا نہیں کیا آپ نے نہیں میں نے ویسے ان سے مانگا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی پیسی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور مجھے بھی پھر بار بار مانگنا اچھا نہیں لگا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ جو عزت اور خودداری ہوتی ہے یہ ہر بندہ نہیں سوچتا اس کے بارے میں بس پھر میں نے خودی سے سٹارٹ لیا میں نے کوئی ان پر دعویٰ نہیں کیا خرچے کا بھی تک اچھا ویسے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کے اوپر خرچے کا دعویٰ کریں کیونکہ یہ آپ کا قانونی حق ہے وہ آپ کے بچوں کا خرچہ آپ کو دیں گے جی ناظرین ابھی آپ نے میس فائزہ کی باتیں سنی ہے بڑی سیڈ سی سٹوری ہے لیکن اس سٹوری کا مقصد یہ موٹیویشنل سٹوری ہے بیسیکلی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں جو لیو مریج ہوتی ہیں وہ نکام ہوتی ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے کسی سے پیار ہے تو گھر والوں کو انوال کریں اس کے اندر اپنے محبت کو اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو ایگری کرنے کی کوشش کریں ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ ایک سیپرٹ ہے لیکن ہمیں اسلامی معاشرہ معاشرہ اسلامی ہے اور ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی روح سے جب تک تین پارٹیاں سرے چار پارٹیاں جو ہے نا وہ راضی نہ ہوتا تب تک نکاح نہیں ہوتا اب چار پارٹیاں کونسی ہیں سب سے پہلے لڑکا لڑکی لڑکے کا وکیل اور لڑکی کا وکیل یہ چار پارٹیاں راضی ہوں گی تو پھر نکاح ہوگا جبکہ جو اس وقت قانون چل رہا ہے جو کون میرے جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ اب کہیں بھی جا کے جب اٹھارہ ساری لڑکی یا لڑکا ہو جائے تو اپنی مرد سے شادی کر سکتا ہے جبکہ یہ قانون اسلامی روح سے صحیح نہیں ہے تو میں دوسر یہی کہوں گا کہ اپنے مان باب کو راضی کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آگے وہ مان جائیں گے جب آپ اپنے بھڑوں کو اسے نیک کام میں شامل کریں گے تو اللہ بھاگ بھی برکتہ دالے گا اور مس فائزہ کے اسٹوری سن کے ایک 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 موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو کہتے ہیں جی ہم کچھ کر نہیں سکتے یا ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں اب گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کر سکتے ہیں ایسی بیشمار مثالیں ہمارے پاس مجہود ہیں جنہوں نے چھوٹے سے چھوٹی سی اماؤنٹ سے کاروبار شروع کیا چھوٹی سے محنت کی ہے اور آج وہ اچھا خاصا کمارے تو یہ سٹوری آپ کیسے لگی یہ کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گھور کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے پیسول بکس دوں